عملی مظہرہ بھی حضور علیہ السلام کی شریعت میں اس کا موجود ہے کہ جو عالم ہے اس کو ترجیح ہے واقعی اس کے دوسرے مشارقات سے اور دوسری مخلوقات سے حتیٰ کہ حضرت انسان کو جب شرف دیا گیا فرشتوں پر تفوق دیا گیا تو اس تفوق اور شرف کا سبب بھی علم ہے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کو نہیں بتائے گئے اور فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش ہوئیں اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ عرض کرنے لگے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے اس لیے کہ میں علم نہیں دیا گیا تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ سکھائے گئے تھے تنہوں نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا تو تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے اس شاکار کو تم سجدہ کرو تو فرشتوں کی پیشانی حضرت عادم علیہ السلام کے سامنے جھگ گئے تو فرشتوں کی پیشانیوں کے جھگنے کا سبب اور ان کا سجدہ ریز ہونا کس وجہ سے تھا حضرت انسان کا شرف اس کی عظمت کس چیز سے زہود پذیر ہوئی وہ حضرت عادم علیہ السلام کا ان اسماں کو جاننا تھا جن اسماں کو فرشتے نہیں جانتے تھے تو علم کے سبب سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مشارقات سے بھی امتیاز کیا اور دیگر مخلوقات سے بھی اس کو ممتاز کر دیا اسی طرح یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جہاں بھی ہوگی وہاں امتیاز پیدا ہوگا اور وہاں تفوق باقیوں سے اہل علم کا پیدا ہو جائے گا حضرت امام راضی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو ایک چونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے تو چونٹی کس بات کو سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ لشکر ہمیں کہیں کچل نہ دے بے خبری میں عدم توجہ کی وجہ سے ہمیں دیکھ نہ پائے اور دھیان نہ ہو اور ہمیں کچل دے تو امام راضی لکھتے ہیں کہ اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی زائع نہیں کر سکتا اس کے اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں سے ممتاز کیا گیا اور قرآن نے اس چونٹی کے نام کی صورت اتاری دیکھو ذات کی چونٹی ہے لیکن قرآن میں جہاں انبیاء کے نام کی صورتیں ہیں نبیوں کے خاندانوں کے نام کی آلِ عمران ہے سورہ یونس ہے سورہ یوسف ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ محمد ہے جس طرح انبیاء اور پیغمبروں کے نام کی صورتیں ہیں آپ قرآن کھولیں تو ایک صورت چونٹی کے نام کی بھی ملے گی سورہ النمل چونٹی کے نام کی صورت تو ذات کی چونٹی لیکن عزتوں کی اس مسطد پہ بٹھا دی گئی کہ قرآن نے اس کے نام کی صورت اتاری تو اس کو یہ شرف کیوں دیا گیا اس کو یہ عزت کیوں دی گئی تو امام رازی فرماتے ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کسی ننی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا اس علم کی وجہ سے اسے تفوق دے دیا گیا جو کتہ شکاری ہوتا ہے اس کو سکھایا گیا ہوتا ہے اور وہ جب اس کو بھیجا جاتا ہے شکار کے لیے اور اس کا مارا ہوا شکار جو ہے وہ جائز ہوتا ہے اور اگر عام کتہ جائے اور وہ کسی کو شکار کرے اور وہ مر جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جو سکھایا گیا کتہ ہے اور جو نہیں سکھایا گیا کتہ دونوں کے شکار میں فرق ہے تو اگر کتہ بھی سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور حضرت انسان اگر سیکھ جائے تو پھر وہ انسانوں سے ممتاز کیوں نہیں ہوتا تو یہ شرف حضرت انسان کا کہ وہ سیکھنے سے علم حاصل کرنے سے اپنے دیگر افراد قوم سے ممتاز ہوتا ہے تو اسلام نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا اور تعلیم میں صرف دینی علوم ہی نہیں ہیں ہمیں اثری علوم حاصل کرنے کی بھی ترقیب دی گئی آج دنیا کے اوپر اتنی کسرت کے باوجود ہم زلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہیں اس لیے کہ ہم تمام علمی میدانوں میں پیچھے رہ گئے جدید ٹیکنالوجی ہو جدید سائنسی علوم ہو اور جدید دیگر اصری علوم ہو تو وہ آج ان لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے بڑی بڑی اب اجادات کی اور ہمارے سامنے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دنیا کے اوپر رسوہ ہو رہے ہیں تو ہمیں تقوینی علوم اصری علوم حاصل کرنے کی تلقین بھی دی گئی اور ہمیں دینی علوم حاصل کرنے کی بھی تعقید کی گئی ہوا یہ کہ ہماری درس گاہیں جو اصری علوم پر مشتمل ہیں وہ سوائے کلرک پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہی اور ہماری درس گاہیں جو دینی علوم پر مشتمل ہیں تو ان درس گاہوں سے صرف دین سیکھنے والے لوگوں نے لوگوں کی دینی ذریعات کو سیکھ کر کہ ہی منتقل کیا اور آگے نہیں بڑھے